اس کی جگہ ہماری جو ہے پور فرک تیار ہو چکی ہے اور اس کو ابھی ہم نکال لیں گے اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہو آپ سب میں ہوں شاہ فالتاو آج کی ہماری جو ہے چکن بریڈ کی ریسپی ہے اور اس طریقے سے میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ آنکھ بن کر کے بھی بنا سکتے ہیں اور پہلے کبھی آپ نے چکن بریڈ کی ریسپی کھائی ہوگی چکن بریڈ کھائی ہوگی تو اس کو بھول جائیں گے اگر یہ بنا کے آپ نے ٹرائی کر لی تو ایسا زبردست ٹیسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو چلی دیکھیں آج کی ہماری چکن بریڈ چکن بریڈ بنانے کے لیے سب سے پہلے ڈو کی ضرورت ہے میں کیونکہ ڈو بنا کے اس کو ریسٹ دینا ہوتا ہے تھوڑا سا ہم پہلے ڈو تیار کر لیں گے ایک چوتھائی کپ جائے گا اس میں پانی ون ٹیبل سپون جائے گا اس میں پیسیو چینی یا ثابت بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ ہماری جو چینی تھی اگر گرام میں لیں گے تو یہ منیموم ہے چار گرام ہو گئی یہاں پہ میرے پاس ہے بیکنگ پاورڈر ایک چوتھائی ٹیسپون اگر آپ کے پاس بریڈ امپروور ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ایکا پاورڈر ہے پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے بیکریوں میں اگر وہ ہے تو وہ بھی آپ ایک چوتھائی کے قریب استعمال کر سکتے ہیں دونوں چیزیں نہ ہو تو بیکنگ پاورڈر ویری گوڈ ہاف ٹیسپون جائے گا اس میں اسٹ اگر آپ گرام میں ویٹ کریں گے تو تین گرام نمک جس ٹو ٹیسٹ اس کو کریں گے اچھے سے میکس پھر آپ نے شامل کر دینا ہے یہاں پہ ایک سو پچاس گرام میرے پاس میدہ ہے وہ ڈال دینا ہے اور اس کو پیار سے گونگ لینا ہے ڈو آپ کی سوفٹ ہونی چاہیے زیادہ کڑک نہیں پرنہ آپ کی بریڈ بھی جو ہے کڑک بنے گی اگر ڈو سوفٹ ہوئی تو آپ کی بریڈ بھی جو ہے وہ سوفٹ بنے گی یہ دیکھیں پھوڑی دیر ایسا گونگ لیں اس کو تین ٹیبل سپون کے قریب جائے گا اس میں گھی بٹر آپ استعمال کر رہے ہیں تو نو پرابلم لیکن گھی استعمال کریں گے تو اور بھی بیس چاہے اب اس کو اچھے سے اس میں جذب کرنا ہے اور گوندنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست بن چکی ہے اور یہ سوفٹ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے تھوڑا سا امپروو ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے ہم چکن تیار کر لیتے ہیں ایک میرے پاس ہے فرائی پین اور اس میں میں ٹکن جو ہے ڈال دوں گا وہ ہے جونین کٹی جیسے آپ کاٹنا چاہیں اس میں جائے گا وان ٹیبل سپون کوکنگ اوئل چوپ گارلک پر پاورڈر جس ٹو ٹیسٹ حلدی جس فول کلر لال مرچ بھی تھوڑی سی ڈالیں گے کیونکہ ہمارے پاس چکن کی کونٹیڈی کم ہے تو کم کم جو ہے مسالے ہم نے ڈال لے ہیں لاز میں نمک کر دیں گے اوپر سے ڈال دیں گے ہاف لیمن نہیں چوڑ دیں گے دھیمی آج پہ اس کو کوک کر لینا ہے چکن کا پانی خوشک ہو گیا ہے ہماری چکن تیار ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے یہاں پہ دو میرے پاس ویجیٹیبل ہیں پیاز اور شملا مرچ کیپسی کم آنین دونوں چیزیں اور اس کو بھی میں نے ایسے جنین کٹا ہوئے تو اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد پھر آپ آگے کی تیاری کریں گے تو ماشاءاللہ ہمارے جو بریڈ ہے دو ہے پھول چکی تھی اس کو دوبارہ کٹھا کر لیں گے ایسے نیچے ڈالنا ہے خوشکا اس کے اوپر ہمارے یہاں پہ دو اور پھر اس کے اوپر تھوڑا سا خوشکا دبا کے ڈالیں مسئلہ نہیں ہے یہ جھڑ جائے گا باقی جو ہے بریڈ میں چپک جائے گا جو چپکنے والا ہوگا تو اس کو بیلن سے بیلیں گے تو یہ دیکھیں ہماری ہو گئی ڈان یہاں پہ ہماری ہیں تینوں چیزیں تینوں کو میکس کر لینا ہے ایک برتن میں اس میں ڈال دیں گے کٹا ہوا دھنیا ہرا تو میکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اب یہاں پہ جو ہماری چیکن ہے اس کی رفلنگ کر دیں گے یہاں پہ تھوڑا سا پتلا کر کے لمبا سارا اب اس کے اوپر میں ٹاپنگ کروں گا کیچپ کی اس کے بعد مایونیز آپ اس کی جگہ چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ہے اس کے بعد یہ سائیڈیں ایسے پتلی کر لینا ہے تھوڑی سی اور ایسے یہ جو ہے ہم نے خوبصورت طریقے سے کاٹ لیا ہے تاکہ سائیڈوں سے موٹائی وغیرہ بھی نہ ہو اور پھر اس کے بعد ایسے کٹنگ کرنی ہے یہ فرنٹ کو اس طریقے سے فولڈ کر لیں یہ اب اس کو سائیڈوں پہ اٹھانا ہے اور اس کے اوپر ایسے رکھتے جانا ہے اب یہ جو لاسٹ والی سائیڈ بچی ہے اس کو دوبارہ اٹھا کے اس کے اوپر فولڈ کرنی ہے ایسے یہ یہاں پہ پھر لاسٹ اس کے بعد جیسے ہم اس کو بناتے ہوئے آ رہے ہیں ایک سائیڈ یہاں سے اور ایک سائیڈ یہاں سے تو یہ سوفٹ ہے اس کو بلکل پیار سے اٹھا کے ٹری میں رکھ لینا ہے ایک انڈے کو پھینٹ لینا ہے اور پھر اس کو ایسے پالش کرنا ہے پھر اس کے اوپر پھر ٹوپ پہ کلونجی جو ہے وہ ڈال دینی ہے خوبصورت بھی لگے گی اور ٹیسٹ بھی دے گی ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے کتنی زبردست اور پیارے طریقے سے یہ پیک ہو چکی ہے اور اب اس کو کریں گے ہم بیک پتیلے کو ہمیشہ کی طرح میں نے پہلے گرم کر لیا ہے تقریباً تو چار منٹ تو یہ ابھی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور اب اس کو جو ہے ہم یہاں پہ جو میرے پاس ٹری ہے اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے پھر اس کو ڈھک دیں گے اور یہاں پہ یہ ٹائم لے گا تھرٹی فائی منٹ اگر آپ اوپن میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تقریباً تین سو کا ٹمپریچر ہونا چاہیے اور یہ پندرہ منٹ سے اٹھارہ منٹ لے گا تیار ہونے میں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری جو ہے پور فرک تیار ہو چکی ہے اور اس کو ابھی ہم نکال لیں گے یہاں سے گرمہ گرم کے اوپر اوئل بٹر یا گھی سے اس کو بروش کر دیں تو تھوڑی دیر بعد یہ سوفٹ ہو جائے گی شائننگ بھی آ جائے گی سوفٹ بھی ہو جائے گی تھوڑی دیر تھنڈی ہونے کے بعد یہاں پہ نکال لیں گے اس کو اور اس کا گرم گرم کھانے کا تو مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے تھنڈا کھر کے کھانے کا فائدہ نہیں ہے میں اس کو گرم گرم ہی کھانوں گا اور اس کے بعد پھر کھانا بھی ہے تو گرم ہی ہم کھائیں گے زبردست تو ماشاءاللہ زبردست بنی ہے اور اس کی خوشبو اتنی آ رہی ہے کہ مجھے جو ہے بھوک برداشت نہیں ہو رہی اتنی بھوک بڑھا رہی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ دکھا بھی دوں ہماری اندر کی فیلنگ کتنا بھرا ہوا ہے فول زبردست اور یہاں پہ بیک سائٹ زبردست پورفیکٹ طریقے سے تیار ہے تو میں اس کو کھانے لگا ہوں اور آپ نے بنانا ہے بنا کے مجھے فیڈبیک دینی ہے کہ آپ کو کہاں پہ مسٹک ہوئی اور کیسی بنی امید ہے آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمٹس کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کہلی ہو کے اللہ حافظ ملتے ہیں